ایسی صورتی حال میں جہاں ایک جانب بھارت کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا اپنے اروج پر ہے اور دوسری جانب بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی خود اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت کے لیے تین روزہ دورے پر امریکہ میں موجود ہیں اور امریکی صادر جو بائیڈن سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی ان کے شیڈل میں شامل ہیں کہ بھارت جو یہ جالی پروپیگنڈا کرتا ہے جس کو پاکستان ثابت بھی کرتا ہے اس کے وزیراعظم کو امریکہ میں ویلکم بھی کیا جاتا ہے بائیڈن کے ساتھ اہم ملاقاتیں بھی شیڈل ہوتی ہیں لیکن پاکستان جو اپنا دفاع پیش کرتا ہے بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈا کو بے نکاب کرتا ہے وہ ابھی بھی انتظار کرتا ہے کہ ہماری جو کاوشیں ہیں ان کو سراہا جائے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہو کہ پاکستان میں پرائیمنیسٹر نریندر موڈی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے بیچ میں ملاقات ہونے جاری ہے اس کو لے کر ماتم منایا جارہا ہے پاکستان کو درستہ رہا ہے کہ وہاں پر پاکستان کی خلاف کچھ نے کچھ پکرا ہوگا تو آپ کا زیادہ سمیہ نہ لیتے ہوئے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کا آنند لیجئے تینکیو تینکیو سو مچ ایسی صورتی حال میں جہاں ایک جانب بھارت کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا اپنے اروج پر ہے اور دوسری جانب بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی خود اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت کے لیے تین روزہ دورے پر امریکہ میں موجود ہیں اور امریکی صادر جو بائیڈن سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی ان کے شیڈل میں شامل ہیں کہ آپ پاکستانی وزیر خارج آشاہ محمد قریشی وزیراعظم امران خان کی ادم موجودگی میں سفارتی محاصف پر یہ خلاپور کر پائیں گے ایک سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے وزیراعظم کا جو آج خطاب ہوگا اس میں جو اہم امور ہے اس پر تو آپ سے تفصیلن بات کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال اخوانستان میں جو ہوا خطے کی موجودہ صورتحال پاکستان پر جو بھارت کے پاکستان مخالف پروپیگنڈا اس پر چل رہا ہے اس ساری صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان امران خان کو بزاعت خود جا کر اقوائے متحج جنرل سلمری میں خطاب کرنا چاہیے تھا اس کی سگنفیکنٹ زیادہ ہوتی سر نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کے جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے ایک ٹائم سلوٹ الوٹڈ ہے اور اس میں ٹائم میں جو انہوں نے یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا ہے وہ پوری دنیا سن رہی ہوگی اور وہ بات کر رہے ہوں گے جب پشری دفعہ وہ وہاں گئے تھے تو وہاں بھی انہوں نے خطاب کیا تو اس کے بعد کیا دنیا کا کیا رسپانس تھا کیا کشمیر سے وہ پابندیاں اٹھا لی گئیں دنیا میں ریال پولیٹک ہے اور وہ دنیا اپنے مقاصد کو دیکھتے ہوئے اپنے سٹریجیک انٹریسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے موو کرتی ہے اس سے بہت بڑی دھونہ دار اور زور دار تکاریر یونائٹی نیشن کے پلیٹ فارم پر پہلے بہت سارے ہمارے پلیٹیکل لیڈرشپ کر چکی ہے لیکن سیونٹی فور جیئرز میں کیا تبدیلی ہمیں نظر آئی ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جب یہ خطاب یہاں سے کریں گے اس کا امپیکٹ بالکل وہی ہوگا جو وہ وہاں سے خطاب کرتے آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کن ایشیوز پہ بات کرتے ہیں کس طریقے سے اپنا مدہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور اس سے فرق پڑے گا فیزیکل موجودگی سے کوئی فرق میری ذات میں میری سمجھ میں نہیں پڑتا چیک ہے جنرل صاحب ان کی تقریر کے موضوعات پر ہم ابھی آپ سے بات کریں گے رضی رومی صاحب اسی سوال پر آپ کا تجزیہ بھی ہم جاننا چاہیے کیا آپ بھی یہ سمجھنے ہیں جنرل صاحب جو بات کریں وہ اس سے آپ متفق ہیں کہ وزیراعظم کے وہاں جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو سلوٹ لوٹڈ ہے اس میں تو انہوں نے خطاب کرنا ہے لیکن جب وہاں پر جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر سائیڈ لائنز میں میٹنگز بھی ہوتی ہیں کیا وزیراعظم کا جانا نہ جانا ایک برابر ہے سر دیکھئے جہاں تک تو اقوام متحدہ کا سوال ہے تو وہاں تو وہ اپنے جیسے ابھی جنرل صاحب نے کا اپنے مقررہ سلوٹ پر وہ تقریر کریں گے پاکستان کا موقف جو ہے مختلف عالمی امور کے اوپر وہ دنیا کو بتائیں گے آہ وہ تو ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بھارت کی جانب سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس کے اثرات ابھی ہم نے حالیہ کرکٹین کے دوروں کی منسوخی کی صورت میں بھی دیکھے پھر افغانستان صورتی حال میں بھی ہم نے دیکھے اب پاکستان کی جانب سے ڈوزیر بھی پیش کیا جاتے ہیں کاؤنٹر نیرٹیز بھی پیش کیا جاتے ہیں لیکن پھر سر کیا وجہ ہے کہ بھارت جو یہ جالی پروپیگنڈا کرتا ہے جس کو پاکستان ثابت بھی کرتا ہے اس کے وزیراعظم کو امریکہ میں ویلکم بھی کیا جاتا ہے بائیڈن کے ساتھ اہم ملاقاتیں بھی شیڈل ہوتی ہیں لیکن پاکستان جو اپنا دفاع پیش کرتا ہے بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈا کو بے نکاب کرتا ہے وہ ابھی بھی انتظار کرتا ہے کہ ہماری جو کاوشیں ہیں ان کو سراہا جائے مخلصانہ کاوشوں کو کیا ہم جو بین الاقوامی سطح ہے سفارتی سطح ہے اس پر صحیح طریقے سے اپنا موقف پیش نہیں کر پاتے یا ہم کاؤنٹر نیریٹیف صحیح سے نہیں دے پاتے سر جنرل صاحب جی نہیں یہ ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں ہے وجہ صرف اتنی ہے کہ اس وقت ہندوستان کی ویسٹرن پارس کو اور بالخصوص امریکہ کو ضرورت ہے چاہے وہ کواڈ کے اعتبار سے ہو چاہے وہ ریجن میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے اعتبار سے ہو چاہے وہ چائنا کے خلاف ہندوستان کو استعمال کرنے کے لیے جو ان کو لوجسٹک بیسز اور اپنی جو میری ٹائم پار ہے اس کی لوجسٹک اور مینٹرنس کے لیے پورٹس چاہیے ہو جو سہولتے چاہیے ہیں ان کی ضرورت ہو تو یہ ایک سٹریٹیجک انٹریسٹ کا کوئنسائیڈ کرنا ایڈ تا مومنٹ وہ کوئنسائیڈ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ آسٹریلیا اور جیپین کے ساتھ یہ جو اس ایریا میں ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہیں اس تمام میں ہندوستان کی سگنیفیکنس اب جو اس وقت ہے اس وجہ سے ہندوستان کی تمام تر جو زیادتی ہیں جو کشمیر میں کر رہے ہیں جو وہ پاکستان کے اندر دراندازی کر رہا ہے جو پاکستان کے اندر دہشتگردی کر رہا ہے جو کلبوشن یادیو نیٹ ورک جو کچھ کر رہا تھا یا جو کچھ وہ پچھلے بیس برس سے افغانستان کی سرزمین سے کرتے رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر کوئی اس وقت امریکہ یا ویسٹ کوئی ایکشن لینا نہیں چاہتا کیونکہ ان کے مفاد اس وقت اپس میں کوئنسائیڈ کر رہے ہیں جب پاکستان کے ساتھ یہی مفادات مل رہے تھے تو پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے پاکستان کو دہشتگرد ڈیکلیئر کروانے کے لیے ہندوستان نے اپنے پورا دور لگایا پوری دنیا میں لیکن وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا کیونکہ اس وقت پاکستان کی امریکہ کو ضرورت تھی اب چونکہ افغانستان سے امریکہ نکل کے جا چکا ہے اب ان کا وہ مفاد پاکستان کے ساتھ نہیں رہا جو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا اگرچہ پاکستان کی سٹریجیک جیو اکنامک جیو پلٹیکل اینڈ جیو سٹریجیک انٹریسٹ اور ان کا جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے آج بھی پاکستان کے پاکستان دنیا میں آئیسولیٹڈ ہے دو ویٹو پارز ہیں جو اس وقت بھی پاکستان کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہیں چائنہ اور رشا اور جس طریقے سے آٹھ ممالک نے اپنی انٹیلیجنس کانفرنس اس پاکستان کی دعوت پہ بلائی تو اب جو جیو سٹریجیک ایکویشنز ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں اور ان میں ایک طرف ایک واضح ٹلٹ نظر آ رہا ہے ہندوستان کی طرف اور جو ہماری ریجن میں واضح ٹلٹ نظر آ رہا ہے پاکستان کی طرف اب اس کو دیکھتے ہوئے آگے کس طریقے سے چلنا ہے اپنے آگے کی منصوبہ بندی کس طریقے سے کرنی ہے کیونکہ ہم امریکن خواہشات پر عمل نہیں کر سکتے جو کچھ امریکہ آپ ہم سے چاہتا ہے وہ سب کچھ دینا ممکن نہیں ہے تو کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ امریکہ کے ساتھ ایک طرف ضروری ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے سٹریجیک مفادات پہ تو سمجھوتا کر لیں چاہے وہ کشمیر کے حساب سے ہو چاہے وہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں وہ ہوں یا ہمارے نیوکلئر جو آرسنل ہے اس کے بارے میں تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا چکے